بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے لگے فضل سے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہیں اور آج آپ سب کے لئے دال اور سبزی سے ہٹ کر ایک ریسپی لے کر آئے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ اور زیرہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر بڑا ہی مزیدہ سے ایک مسالہ ڈالنا ہے ہم نے اس آئل کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے دو بڑی پیاز جو ہیں ان کو براؤن کر کے نکال لیا تھا اور براؤن پیاز کو ہم نے دہی کے ساتھ پیس کر اس کا بھی ایک پیسٹ بنا کر رکھ لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی پیاز وغیرہ جو ہے تیرتی بھی نظر نہیں آئے گی یاد رکھے گا اس کے اندر دہی جائے گی ہم اس کے اندر کے مارٹر شامل نہیں کریں گے ہم نے وہ پیسا ہوا مرش کا مسالہ ڈال دیا ہم نے پیاز اور دہی کو پیس کر رکھا تھا ہم نے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے لیکن اسی دوران ہم نے اس کے اندر جو ہے چند کڑی پتے بھی شامل کرنے ہیں اس سے جو ہے اس کا فلیور بڑا اچھا ہو جائے گا تو یہ آپ کو چھے ساتھ جو ہے کڑی پتے مسالہ بھونتے ٹائم اس کے اندر شامل کر دیں گے بھئی وہاں پر مسالہ بھون رہا ہے تو ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر بیلو کی تیاری کرنی ہے یہ ہم نے لیا ایک پاو بیسن اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے نمک ڈالا ہے اور ہلدی ڈال دی ہے ہم نے کواٹر ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہی ہم نے مرچے ڈالی ہیں پسی ہوئی اور گرہ مسالہ بھی ڈال دیا ہم نے ہاف ٹی سپون نمک مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ اور ذائقے کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایک پاو پالک جس کو ہم نے صاف کیا کٹنگ کیا وہشیاں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اگر آپ کو پالک نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں بینہ پالک کے بھی بنا سکتے ہیں پالک ڈالنے سے ایک تو اس سوفٹ پنتے ہیں دوسرا جنس کا لک بڑا اچھا سا آتا ہے باقی اپنی مرضی پر آپ کی مرضی پر ڈپینٹ کرتا ہے اب آپ نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سا مکس کرنا ہے پانی ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہوا کی پانی بھی بھی بس زیادہ پانی شامل ہوتا ہے اب آپ نے پانی بھی بتایا ڈالتے ہوتی ہے اور اس کی مکس کرنا ہے آپ نے اس کو نہیہہ سکھ chosenک اللہ نہ ہی نور ریم wenns پاس میں بتا دکھاؤں گے کہ اس کو ہم نے پاسuttlev circuit کی سسکتے ہوتی ہے پانی شامل کر رہے ہیں ہاتھوں سے الآنcji ا Grayww کیونکہiffer tour style اور نور مخyd context مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے ہمارے پاس یہ کس طرح سے ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے ایک سائٹ پر یہاں پر ہم نے پانی بوائل ہونے کے لئے پانی اُبالتا جائے ساتھ ہم مسالے کو چیک کر لیتے ہیں مسالہ تقریباً بھون چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنا زبردست تیار ہوا ہے جتنا سا اچھا مسالہ ہوتا ہے اتنا ہی اچھا مسالہ بھون چکا ہے یہاں پر ہم نے کرنا ہے بیلے تیار ہاتھوں کو آپ یا تو آئل سے گریز کر لیں یا پھر آپ ہلکا سا پانی لگا لیں اس طرح سے ہاتھ میں اُٹھا کر اس مسالے کو آپ نے اس کی رول بنا لینا ہے اس طرح سے آپ رول بناتے جائیں اور آپ ان کو ایک سائٹ پر رکھتے جائیں جب آپ کی تمام رول بن جائیں گے اور پانی جو ہے آپ کا بوائل ہو جائے گا اس کے اندر اچھا سا جوش آ رہا ہوگا تب آپ نے یہ جو تمام بیلے ہیں یہ آپ نے اس کے اندر ڈال لیں تو آپ نے تمام بیلے اس طرح بنا لیں اور بنانے کے بعد سارے ایک ساٹھ ڈال لیں اگر ہم ایک ایک ڈالتا رہیں گے ایک بنا رہے ہیں ایک ڈال رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ ٹائم سب کا الگ ہو جائے گا اب جب ہم ایک ساتھ اس طرح سے بیلے ڈالیں گے تو ہم نے اس کا ٹائم اپ فکس کر دینا ہے کہ ہم نے دس منٹ اس کو بوائل کرنا ہے اور فلیم ہم نے میڈیم کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنے زبدست جو یہ بیلے ہیں یہ پک چکے ہیں اور جب یہ پک جائیں گے تو ہم نے ان کو ایک برتن میں الگ سے نکال لینا ہے اور آپ نے اس پانی کو پھیکنا نہیں ہے کیونکہ جو یہ پانی ہے سارا جو ضائق ہے وہ اسی کے اندر ہے جو ہم نے مسالہ بھون کا تیار کیا تھا یہ دیکھیں ہاں پر ہم نے دوبارہ مسالے کو ہم نے گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ پانی شامل کر دیا ہے یاد رکھے گا الگ سے آپ پانی ڈالیں گے تو اس کے اندر سالن کے اندر وہ ٹیسٹ وہ ضائق نہیں آئے گا جو آپ یہ پانی ڈالیں گے تو آئے گا اب ہم نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی ڈال دینا ہے آپ اس کے اندر 1 ٹی سپون ڈال دیں گرم مسالہ پاورڈر اس کو مسک کریں 2 منٹ پکائیں اور اس کے بعد چلے کو بند کر دیں بیلے تھنڈے ہو گئے تو تھنڈے ہونے کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کی تھی یاد رکھے گا کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا ان کو نورمل سائز کی کٹنگ کرنی ہے شوربہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اپنے حساب سے رکھا ہے آپ چاہیں تو اپنے گھر کے حساب سے اگر آپ کو زیادہ گاڑا شوربہ پسند دے یا آپ پت لکھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرزی اور پسند پر ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر جو یہ ٹھکنے سے شوربے کی میری فیملی کو اسی طرح سے پسند دے تو ہم نے اس کو اتنا ہی شوربہ رکھا ہے اور آپ چاہیں تو اپنی مرزی سے اس شوربے کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ہمارے سائرلن کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ اس کا کلر بہت ہی شاندار ہے تو ضرور بنائیے اپنا فیڈ بیک دیجئے اللہ حافظ